نظرین اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بیماری کا بیان کریں گے جسے ڈربلنگ قاجد اسے انکنٹیننس آف یورین بھی کہتے ہیں اور عرف عام اسے آپ مسانے کی کمزوری کہہ سکتے ہیں اگر ہم ان کے اسباب پر غور کریں تو اسباب تو بیشمار ہیں مثلا یو ٹی آئی کا ہو جانا دائمی قبض کھانے پینے میں بے احتیاطیاں چاکلیٹ مسالہ دار غزاؤں کا بہت زیادہ استعمال یا احسابی کمزوری بھی اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے خواتین میں پرگننسی کے دوران بعض خواتین میں یہ شکایت دیکھنے میں آتی ہے اور عمر سیدھا خواتین میں ایام یاس کے دوران جسے مینو پاس بھی کہا جاتا ہے یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے اور بڑی عمر کے لوگوں میں پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جانے سے یہ شکایت آ جاتی ہے اگرچہ یہ بیماری عام طور پر عمر سیدھا لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے لیکن آج کل نوجوانوں میں بھی یہ بیماری پورٹ دیکھنے میں آ رہی ہے امیوپیتھی میں اس کا علاج موجود تاہم یہ ویڈیو ایڈوکیشنل پرپس کے لیے معالجین کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور آپ لوگوں نے کبھی خود سے علاج نہیں کرنا معالج کے پاس جانا ہے اپنے شہر کے اچھے امیوپیت سے رجوع کریں اور اس سے دعا لیں اس کو اپنی ساری تفسیر بتا کریں یعنی سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہیں تو دوستو میٹیریا میڈیکا میں اگر ہم دیکھیں تو اس بیماری کے لیے اس کے علاج کے لیے کموں بیش دو سو دعائیں موجود ہیں تو ہم یہاں پر ہم مختصر ہم عام ترین دعائیں پر بات کریں اور وہ عام ترین دعائیں کونسی ہیں ان میں تھوجہ سارسپریلا گلیمیٹس سیبل سیروڈیٹا ارنیکا ارجنٹم نائٹریکم مرکیورس سلفر رسٹاکس یہ جو ہیں بہت معروف دعائیں جو اس بیماری میں اکثر زائر ہیں تاہم دعا کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کے سامنے جو مریض بیٹھا ہو گیا آپ نے اس کا کیس لینا ہے اور مطلوبہ دعا وہاں پر سلیٹ کرتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں ہے کہ تجربے میں ہے یہ دعائیں زیادہ استعمال سامنے آتی ہیں تو اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا ورنہ کسی بھی پیشنٹ کی دعا کوئی بھی ہو سکتی یہی ہمیوپیتھی کا کمال ہے کہ آپ نے نظریہ انفرادیت پر قائم رہتے ہوئے مریض کی دعا سلیٹ کر تو ابھی ہم ان دعاوں کو تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں ارجنٹم نائٹریکم کوئی لے لیں یہ شخص مزاجا نان ڈپلومیٹک اور بڑا جلدی بھی ہوتا ہے انٹیسیپیشن اس میں بہت ہوتی ہے سپرسٹیشیس بھی ہوتا ہے اور فوبیا میں تنگ بند جگہ کا یا آئیٹ کا خوف اس میں بہت ہوتا ہے لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتا میٹھا اسے بہت پسند ہوتا ہے یہ اس کی ہے چند خاص اور خاص علامات اور بلندی کا خوف ہم نے کہہ دیا ہے کاسٹی کم بھی بڑی دعائی ہے کاسٹی کم میں اگرچہ اسے میٹھا خسند نہیں ہوتا لیکن اس کی خاص علامت یہ ہے کہ نائنصافی برداشت نہیں کر سکتا اس معاملے میں یہ اہم ترین دعائی ہے اس لیے اسے باغی بھی کہا جاتا ہے بالترین اور یہ سنگل آرگنز کی بھی ریمیٹی کہلاتی ہے کاسٹی کم کسی بھی جسم کے کسی ایک از کی بیماری آ جاتی ہے تو وہاں پر بھی آپ کاسٹی کم کو دیکھ سکتے ہیں اور ایپس ایپس بھی ایک دعائی ہے بڑی ایپس میں کیا ہوتا ہے کہ بریز کو پیاس نہیں لگتی بریز کو گرمی بہت لگتی ہے اور اس کا پیشنٹ آسد بہت ہوتا ہے آسد کرتا ہے شہد کی مکھی کی طرف اور ہر وقت بیزی رہتا ہے بیزی لائک بھی یہ مریض ٹک کا ریلیا کا آرام سے بہت اس کو کام چاہیے کام چاہیے کام میں آر ہوتا ہے سیکشل ڈرائی بھی آئی ہوتی ہے اور ان کانٹیننس کی بھی یہ ایک بڑی طور ہے اور روسٹاکس کی بات کریں اگر تو روسٹاکس میں یہ ہے کہ گرمی بہت سے آرام آتا ہے ارکت سے سکون اور ریسٹ سے اس کی شکایات بڑھتی ہے میرے پاس ایک مریض آیا تھا اس کو میں نے روسٹاکس بنا پر دے دی وہ کہتا ہے جب میں فارو ہوتا ہوں تو مجھے خارش آ جاتی ہے کام میں لگا رہا ہوں تو بھول جاتا ہوں تو روسٹاکس کا یہ بڑا کریکٹرسٹکس ہے تو درمیش سے اس کو آرامت ہے رات کو جب لیٹا ہے بیٹ پر تو اس کی ٹانگوں میں بڑی بے آرامی جسم میں بے آرامی ہوتے ہیں بڑی دیر سے جا کر نہیں جاتے ہیں اگر ہم مرکیورس کو لے لیں تو مرکیورس جو ہے یہ بڑی اس کو نہ گرمی برداشت ہوتی ہے نہ سردی برداشت ہوتی ہے اور مو سے رالیں آتی ہیں رات کے وقت اس کی شکایت بہت بڑھتی ہیں یہ مرکیورس کیا ہے چلتا پھرتا تھرمامیٹر ہے اس کو کبھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو کبھی سردی لگ رہی ہوتی ہے کلیمیٹس بہت بڑی دعائی ہے پشاپ کی رسنے کی اور اس میں جو یوریترا ہوتی ہے نا اس میں سٹرکچر آ جاتا ہے یا وہ نالی تانگ ہو جاتی ہے تو وہاں پر کلیمیٹس کا بہت بڑا کرتا ہے کلینڈز پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے سلفر پر آتے ہیں سلفر تو بہت بڑی دعائی ہے میٹیریا میڈیکا کی مرکزی دعائیوں میں اس کا میوری دعائیوں میں اس کا خیال ہوتا ہے اس کا شمار ہوتا ہے میٹیریا میڈیکا میں تین ایسی دعائیں ہیں جنہیں میوری دعائیں کہا جاتا ہے پیوٹل ریمیڈی سارا میٹیریا میڈیکا ان کے گرد گھومتا ہے اور وہ تین دعائیں کون کون سی ہیں سلفر کلکیریا کار اور لائیکوپورٹ سلفر تو جنہاں بہت بڑی دعائی ہے برحال اس کی دو چار میں آپ کو خاصل خاصل آمار بتا دیتا ہوں کہ میٹھا بہت پسند ہے سوچوں پچار والا بندہ ہے فلسفور ہے اسی لئے اس کو اپنی ارد و پیش کا دیان نہیں رہتا صفائی کا دیان نہیں رہتا اور رستے میں اگر یہ آپ کو مل جائے آپ اس سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں تو ایک دو منور بعد ہی اس کو بے آرامی شروع ہو جائیں یہ ٹک کر ایک جگہ سٹینڈ سٹیل کر نہیں سکتا ہے دن کو گیارہ بجے اس کو اس کو بھوک لگ جاتی ہے تو کچھ تھوڑا سا ہی کچھ کھانے کو مل جائے تو بہت بڑی نمائندہ انٹی سورک دعا ہے تو دوستو یہ تھا چند دعاوں کا بیان جو ہم نے اس زمن میں آپ کے سامنے بیان کیا اور باقی آپ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوران علاج سمیلی ممکام نہیں کر رہی تو ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو جو اس کو کام نہیں کرنے دے رہی تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بل اموم نوزورڈ یا انٹی میازمیٹک دعا کا استعمال کرتے ہیں جو اس مریض پر فیٹ آتی یا اس کی مزاجی دعا بھی بعد دعا کام کر جاتی ہے اس کی مزاجی دعا دیکھیں اس کا ایک ڈوب دے دیں کوئی نے کوئی انٹرکرنٹ ریمیٹی دینی پڑ جاتی ہے تاکہ دعا کا عمل وہ چالو ہو جائے جو آپ کی سمیلی ممکام ہے جو بل مصر آپ نے منطق کی اور بہت زیادہ اثر بھی ہوتا ہے کہ بل مصر دعا ہی شاید آپ کا انتخاب غلط ہو تو کیس کو اثر نو اس پر گوھر کریں نیسر سے مریض کا انٹرو لیں اور دیکھیں کہاں کہاں آپ کوئی غلطی کار بیٹھے ہیں مریض نے کوئی چیز نہیں بتائی یا آپ سے اگنور ہو گئی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے مریض کو اچھا ٹائم دینا ہوتا ہے اور تسلی سے اس کی بات سننی ہوتی ہے اور تسلی اور عذر تماغی سے آپ نے غور کرنا ہوتا ہے اور پھر علمات کی کیا انیلسز ہوتا ہے پھر پیپرٹیزیشن ہوتی ہے جو سب آپ جاتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ہم اس چینل پر آتے رہتے ہیں آپ اسے لائک کیا کریں بہت سارے یوٹیوب پر کم از کم اس وقت تک سو سے زیادہ میرے لیکچرز موجود ہیں میرا چینل یہ ہے آپ سبسکرائب کریں گے تو اس کو بات بھی کیا کریں دیکھیں سنیں اور خاص طور پر جو ینگ اومیوپیس ہیں ان کے لیے میں نے بہت کچھ رکھا ہو گئے سٹوڈٹس کے لیے ینگ اومیوپیس کے لیے اسے دیکھیں اور کوئی کراس قویسچن ہوتا آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں تاہم کال کرنے کے لیے ظاہر اببال سے کات بندہ بیزی بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ملد ہوتا ہے لیکن میری اطلیم کان کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی کال یا میسج کا جواب دے سکتے تو مجھے سننے کے لیے بہت دو شکریہ چاہی جو ہے بہت دو شکریہ موسیقی